ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروف کرے بہت سارے معاملات ہیں ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے جبکہ یہ بات میں آج کر رہا ہوں کہ اچھا ہے یہ بات جو میں نے آج سنی ہے نا یہ فلانے بندے کو سنی چاہیی تھی اس کو یہ بڑا فائدہ دیتی یہ بات جبکہ دیکھیں ہمارے خود کے اندر بہت خامی ہیں کہ اس شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے یا جنت میں مقام ہے اس شخص کی خود کی خامیاں کمزوریاں اس کو مصروف رکھتی ہیں کہ وہ خود کو انگیج کرے دوسروں کے یا لوگوں کے عیب میں ان کو غلط طریقے سے سوچیں اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی خامی دیکھی تو سب سے پہلے اس پر پوزیٹیو رہیں ان کی مدد کریں پہلے ہو سکتے آپ کی بات سن کر وہ انکیرج ہو جائیں وہ چھوڑنے ہی والے تھے آپ نے اچھی بات کی بس اب انہوں نے چھوڑ دی یہ ہرگز نہ بھولیں کہ ہمیں سے ہر کسی کے اندر بہت ساریہ سی عادات ہیں جو ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں ہمیں کوئی کریکٹ کر دے یا ہم خود کو بدلنے یا اس بری عادت کو چھوڑ دیں سرے سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے اگر آپ کوئی کریکٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی ایکسپٹ کرنا اس سے بھی آپ امپروو کرتے ہیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میری فیلڈ ہے مجھے بدل میں نے کیا کیا کمایا ہے یہ گول ہوتا ہے مجھے بتانے بھلا سبحانہ جیسے ہمیں سوچتے ہیں بیسے ہی مطلب ہم امپروو نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم سب کی پتا ہے ہم سب کو کریکشن چاہیے ہوتی ہے حتیٰ کہ امام نماز میں نماز میں تراوی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس سے مسٹر گو جاتی ہے کوئی اگر پیچھے کوئی شخص ایسا کھڑا ہے جس کو پتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ امام کو کریکٹ کرے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے وہاں غلطی کی بنجائش نہیں سو ایک اچھا شخص مقتدی جو پیچھے ہے جو اچھا شخص آگے ہے اچھا امام ہے تو وہ اصل میں اس کو ایک اونر سمجھے گا کہ الحمدللہ میری کریکشن ہو گئی میں بڑے عذاب سے بچ گیا چاہے وہ کوئی بھی تھا کریکشن کرنے والا وہ کوئی جوان یا بڑا ہو سکتا ہے کوئی لمبا یا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ ان کا طریقہ مختلف ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو ایسے ٹھیک کر رہے ہوں کہ آپ کو پسند نہ ہو لیکن میں یہ خود سوچوں گا اگر میں نے کسی کی اصلاح کرنی ہے کسی کو کریکٹ کرنا ہے تو میں بہترین طریقہ استعمال کروں تاکہ وہ برا نہ محسوس کرے اور میری یہ ڈیوٹی ہے کہ جب میری کوئی اصلاح کرے تو میں اس کو برا نہ چاہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لئے آسان فرمائے